بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کو بنانے سکھا رہی ہوں یہ دیکھئے پیزا گولڈ کوئنس اسے کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی آسان ہے بنانا کرسپی بنتے ہیں کرنچی بنتے ہیں اور کھانے والوں کو بہت مزاتا ہے اب یہ ایک باول میں میں نے جو ہے 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے آئل دال کر جو ہے نا اب چکن جو تھا میرے پاس ایک کب جو چھوٹی چھوٹی بوٹیاں میں نے کیوی تھی وہ سارا کا سارا میں نے اس میں آئڈ کر دیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے چکن بلکل بن چکا ہے یعنی پک چکا ہے ادرل ایسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون میں اس کے اندر آئڈ کر رہی ہوں یہ دیکھئے بلکل وائٹ ہو چکے ہیں نا ہماری چکن یعنی بن چکی ہے ٹیماتر کا پیسٹ جو ہے وہ میں لوں گی ون میڈیم سائز کا میں نے پیار ٹیماتر لیا تھا اس کا پیسٹ جو ہے بنا کر میں اس پہ آئٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اور اسے اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں یہ دیکھئے الحمدللہ مکس ہو چکی ہے اب شملہ میڈ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ ایک لی تھی اس کا تین چوتھائی حصہ جو ہے نا ایک جو ہے نا آپ دال سکتے ہیں اس میں نا پوری نمک جو ہے ضرورت آپ دالیں گے بیچ والی لال میرچ یعنی یہ کٹی ہوئی لال میڈ جو ہے وہ آپ نے اس میں دالنی ہے کالی میرچ جو ہے ڈیر ٹیبل سپون اس کے اندر جائے کی یہ دیکھ سکتے ہیں اور اسے اچھی طریقے سے ہمیں مکس کرنا ہے یہ دیکھئے جس طریقے سے میں مکس کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے دہی یعنی یوگرٹ ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا اور اسے اچھی طریقے سے میں ملا رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے الحمدللہ ماشاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے میں پیاز جو ہے وہ اوپر سے ڈال رہی ہوں سمال سائز کا میں نے پیاز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے میں نے اس میں ڈال دیا ہے سویٹ کورن جو ہے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور مزلہ چیز جو ہے وہ میں نے تھوڑی بور اپنی طرف سے ڈال دیا ہے آپ جتنی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں زیادہ ڈالنا چاہیں زیادہ ڈال دیں کم ڈال دیں کم ڈال دیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اور یہ ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے الحمدللہ ماشاللہ یہ بریڈ ہے میرے پاس اب دیکھیں گا میں کس طریقے سے اس کو جو ہے نا بناوں گی یہ میرے پاس گلاس ہے گلاس کی مدد سے میں اس کے جو بلکل گول سائز کی ساری چیزیں نکال لوں گی بریڈ کے اندر سے یہ دیکھیں ساری بریڈ کے جو نا گول شیپ میں میں اسی طریقے سے کاٹ رہی ہوں اور اسی طریقے سے میں ساری بریڈ کو جو نا کاٹ لوں گی یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاللہ بہت ہی مزیدار اب جو ہوم میٹ جو میرے کرمز تھے یعنی جو چورا ہوتا ہے نا پاپوں کا جو چورا ہوتا ہے وہ بھی میرے پاس ہے انڈے میں نے دو لی ہے اسے اچھی طریقے سے میں نے پھیٹ لیا ہے یہ دیکھیں سارا پھیٹ لیا ہے میں نے اب یہ ڈبلوٹی جو میں نے کول پیسو یہ کاٹی تھی اس کے اندر میں مصالہ اٹ کر رہی ہوں مصالہ اٹ کرنے کے بعد میں نے اسے دپ کیا ہے پانی کے اندر یہ دیکھیں اور یہ میں پانی میں اس لئے اٹ کر رہی ہوں تاکہ مجھے فل کرنے میں یعنی جب میں اسے بند کروں گی نا دونوں سائٹوں سے جب میں اسے بند کروں گی بہت مزید کا شیف دے گا یہ دیکھیں الحمدلللہ ماشاللہ یہ دیکھئے بلکل بند کروں گی تو یہ آسانی کے ساتھ بند ہو جائے گا اس لئے اسے پانی میں میں نے اس کے کنارے وہ بلکل ٹپ کر کے میں نے اسے بلکل ایک پیزا گولڈ کوئنز کی طرح میں نے اس کے شیپ دے دی ہے اور اسے سہار ملب جتنے بھی میرے پاس ہیں سہاروں کو میں اسی طریقے سے شیپ دوں گی یہ دیکھئے الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت ہی نہایت آسان اور بچوں کو بہت پسند آنے والی ریسپی ہے اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے جھٹ پر طریقے سے آپ گھر پر آسکتے ہیں اب میں جو ایک ہے اس کے اندر جو یہ دیکھیں انڈے کے اندر میں اسے ڈپ کر رہے ہو اور آپ نے بھی انڈے کے اندر اسے ڈپ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارے پاس جو پاپے کا تو چورہ ہوتا ہے اس کے اندر میں نے اسے ڈپ کیا یہ دیکھئے سارا کا سارا چورہ میں لکھ آ دوں گی اس کے اوپر کوئی مسئلے کی بات دیں گے یہ دیکھئے الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ کے فقر و کرم سے ماشاء اللہ نہایت یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے الحمدللہ سارا کا سارا جو ہے سارا میں نے لگا دیا ہے اس کے اوپر اور یہ ہمارے پاس گولڈ کوئنز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب بس ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں میں اوپر نیچے اسے آپ کو اور طرف سے دکھا رہی ہوں ساری جگہ سے کس طریقے سے یہ بنتا ہے اور ہیٹ آئل یعنی گرم آئل آپ نے اس میں جو ہے نا گرم آئل میں اس میں ڈال دینا ہے میں سارے کے سارے جو ہے نا گرم آئل میں میں ڈال چکی ہوں اور اسے جو ہے وہ آپ دیکھ لیں جیسے یہ گولڈن ہو جائیں تو اسے جو ہے آپ نے پلٹا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس اسے جو ہے نا چھوڑ دیا ہے جیسے یہ گولڈن ہوتے جائیں گے ویسے بیسے آپ نے جو ہے وہ اسے اوپر نیچے کرتے رہنا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یہ جو یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اب اسے جو ہے میں پیپر کے اوپر رکھ دوں گی تھوڑی دیں تاکہ اس کا وہ سارا نکل جائے اور نکل چکا ہے اب میں کھول کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ مطلب جو ابھی کھائے گا اس کا فین ہو جائے گا یقین مانے ایک بار ٹرائے ضرور کریے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیا کریں اور اگر آپ چینل بڑھنا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبایا کریں اسی طرح کی سستی آسان اور اچھی سی ریشپی میں روزانہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہتی ہوں تو مجھے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا دبانا کبھی مند ہو لیے گا مرتی ہوں ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ